ہر ہر مہادیو جے بھولینات نمسکار میں سادنا پانڈے مارگ دشن پر آپ کا سفاگت کرتی ہوں دوستو میں بات کروں گے آج ایک مہتپون بیسے پر دیکھیں بیسے مہتپون اس لیے ہے کہ یہ بیسے آپ کے گھر کی برکت آپ کے گھر کے پیسے سے جڑا ہوا ہے دیکھیں پیسہ آپ کم کماتے ہیں جیادہ کماتے ہیں اس کے خرج کرنے کے طریقے پر بھی نربار ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی یا نہیں کچھ لوگ لاکھوں کما کر کے بھی مہینے کے اند تک بلکل کرج لینے کے استطیق آ جاتی ہے اور کوئی پریوار ایسا ہوتا ہے جس میں کمائی بہت سیمیت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ جوڑ کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں جو ان کی اچھا ہوتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے ضرورت کے سارے شامان دھیرے دھیرے کر کے اکٹھا کر لیتے ہیں تو جو پریوار دھیان سے سنیے گا جو پریوار اس طرح کے کام دیکھیں لاکھوں کمانا بہت بڑی بات نہیں ہے آپ لاکھوں کما کر کے کچھ دوا مل دے دیتے ہیں کچھ ادھر ادھر کی قسطوں میں دے دیتے ہیں کچھ مقدمے میں چلا جاتا ہے تو وہ کمانا آپ کا بہت بڑی بات نہیں ہے آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے تب ہی آپ کے دوارہ لائے گیا دھن بیکار کی چیزوں میں چلا جاتا ہے اور کہیں ایسا پریوار ہے جو آپ کی آدھی کمائی کر رہا ہے اور وہ پریوار جوڑ جوڑ کر اپنی ضرورت کا سامان خرید رہا ہے کہیں پہ جمین جائداد جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں وہ خرید رہا ہے تو اس پریوار میں برکت ہو رہی ہے اس پریوار میں انتی ہو رہی ہے پرگتی ہو رہی ہے اور آپ کے دورہ لائے ہوا پیسہ یدی مقدمے میں جاتا ہے دوائیوں میں جاتا ہے فجول کے مار جھگڑے لڑائی اس طرح کے کبھی کبھی ہو جاتے ہیں کبھی چوٹ لگ جاتی ہے اس طرح کی چیزوں میں یدی دھن جاتا ہے تو اس کو بیکار کا دھن جانا کہیں گے ایک دم فجول کھرچی اس کو کہیں گے تو یدی اس طرح کی چیزیں آپ کے پریوار میں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو دھیان دیجئے یہ ایک کام آپ کو نہیں کرنا ہے ایک کام آپ کو یہ بند کرتے ہی آپ کو زیون میں انتی دیکھنے کو ملے گی یہ میں گارنٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں ہاں یہ کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہی ہوں جو کہ آپ کو پتا نہیں ہوگی آپ کو پتا ہوگی لیکن آج کل کوئی مان نہیں رہا ہے اس بات کو اس بات پہ میں گارنٹی کے ساتھ کرتی ہوں کہ آپ کل سے ایسا کرنا شروع کیجئے برکت نہ آئے تو مجھے اسی چینل پہ آپ کمنٹ کر کے بتائیں اتنا تو بسواس ہے میرا ایک چیز اور بتا دوں کہ جو لوگ پورانے سنسکاروں سے جڑے ہوئے ہیں جن لوگوں کے گھروں میں پورانے لوگ یعنی جو دادی نانی ممی اس طرح کی لوگ ہیں وہ آپ کو یہ صلاحہ ضرور دیں گی اس پریڈام میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کمائی بہت ادھیک رہنے کے باؤں ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا تھا ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے گی اگلے مہینے ایسا کر لیں گے لیکن ہونا دولب ہو جاتا ہے تو اب دیکھئے آپ کو کرنا یہ ہے جیسے آپ کے گھر میں پیسے آتے ہیں پیسے کس مادم سے آتے ہیں ہم کماتے ہیں تو ہم چاہے کم کمائیں یا زیادہ کمائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیلری آتی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ پرتی دن کا کچھ نہ کچھ دیکھیں بہت چھوٹے بیقتی بھی ہیں جو کی بہت چھوٹی پوجی سے اپنا روزگار کرتے ہیں تو چاہے آپ بہت چھوٹی پوجی سے اپنا روزگار کرتے ہیں پرتی دن کچھ پیسے آپ کو سیلری کے روپ میں ملتی ہو تو پرتی دن لاتے ہو یا پھر آپ کو مہینے میں ملتے ہو جیسے پیسے لاتے ہوں میرے کہنے کا صرف یہی ارث ہے کہ آپ جیسے پیسے لاتے ہیں ایک چیز اور کھانا چاہوں گی کہ آپ ویڈیو کو دھیان سے سنیں آپ ویڈیو کو بینہ دھیان سے سنیں ہوئے آپ یا تو پرشن کرنے لگتے ہیں یا پھر اس اپائے کو کر کے پھر بعد میں لکھتے ہیں کہ دیدھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب کیا کریں تو بلکل گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہت اچھی طرح سے بتا دو ہاں ایک چیز اور کہوں گی یا دی ویڈیو اچھے لگے گی تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو جتنی بھی ویڈیو آج جائے گی میری اس کیا نوٹیپیکیشن آپ کو پہلے ملے گا پھر بعد میں آپ کو یہ نہیں کہنا ہوگا کہ آپ نے یہ سپائے کو مس کر دیا آپ پھول گئے آپ کے پاس جانکاری لیٹ پہنچی تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ پیسہ ہمارے ایٹی ایم میں آتا ہے سبھی کے پاس ایٹی ایم ہے پی ایٹی ایم کرنے لگے ہیں لوگ تو اب یہ چیزیں جو ہے آپ کیجئے میں اس پر روک نہیں لگا رہی ہوں لیکن جب آپ کے پیسے آپ کی ایکاؤنٹ میں آتے ہیں یادی پرتی دن کے پیسے آتے ہیں تو وہ بھی میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ یہ مجھ سوچیں کہ میں آپ کو چھوڑوں گی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی ایک دم چھوٹے اسطر سے میں بات کرتی ہوں اور ایک دم اوچھی اسطر تک یہ بات آپ کو بتاتی ہوں جو کہ سب کے ہیت کی ہو تو میرے کہانے کار تھے کہ جیسے آپ کی سیلری آتی ہے بینک میں آتی ہے اور آپ ایٹی ایم سے فٹا فٹ آپ کا خرچہ شروع ہو جاتا ہے گھر میں آپ نے اپنی لکشمی کو اپنا چوکٹ اپنی دہلیج اندر کیا ہی نہیں اور آپ کے خرچے شروع آپ بولیے برکت کہاں سے آئے گی دھیان دیجئے میری بات کو آپ بولیے برکت کہاں سے آئے گی آپ نے اپنی لکشمی کا گری پرویس اپنے گھر میں پرویس ہی نہیں کیا آپ نے باہر ہی باہر ان کو لوٹایا اور ساسطروں میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ دھن میں اتنی سکتی ہے کہ وہ دھن کو کھیچتا ہے دھن ہی دھن کو کھیچتا ہے دھن میں چمبکی سکتی ہوتی ہے جب آپ نے دھن کما ہی لیا تو پھر ہم آپ کو کیوں بتاتے ہیں کہ آپ دھن کو اس طرح رکھیں لال کپڑے میں رکھیں یا پھر دیوالی میں آپ کو پیسے کو پوجا کرنے کو کیوں کہا جاتا ہے گھر میں کچھ دھن کچھ کیس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے وہ کیس ہم سبھی اپنے اکچھا کے انشار رکھتے ہیں کسی کو جیسی ضرورت ہے اس کے انشار رکھتا ہے لیکن کچھ کیس آپ ضرور رکھیں اور میرے کہنے کا جو ایک دم ٹھوز سا آردھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایٹی ایم پیٹی ایم سب استعمال کیجئے لیکن جیسے آپ کی شیلری آتی ہے آپ کچھ نہ کچھ پیسے لائیے اپنے گھر لائیے یادی پرتی دن لاتے ہیں تو پرتی دن لائے کر کے آپ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ آپ لکشمی اور نارائن کی ایک ساتھ ایک پھوٹو اپنی مندر میں رکھئے جہاں آپ پوجا کرتے ہیں بہت چھوٹی سی بڑی جیسی ہو آپ اپنے گھر کی ایک ستھائی لکشمی مان لیجیے کہ آپ کے گھر کی ستھائی لکشمی اور آپ سبھی نے رکھی بھی ہوگی پھوٹو تو جو آپ کی کمائی ہوتی ہے پرتی دن لے جائیے آپ اپنی پتنی کو دیجئے یادی پوروس ہیں تو یہ بات دھیان سے سنیں آپ اپنی پتنی کو دیجئے دیکھیں کہا جاتا ہے گھر کی لکشمی پتنی ہوتی ہیں تو آپ ان کو دیجئے ان کے ہاتھ سے کہیں کہ وہ لکشمی ماں کے چرنوں میں وہ پیسے رکھیں رکھ کر کے پرڑام کیجئے ماں کو دھنے باد کیجئے ماں آپ کی کرپا ہوئی آپ ہمارے گھر آئی پھر ان پیسوں کو لے جا کر کہ آپ کو جہاں رکھنا ہو آپ نے میں نے بتایا آپ کو کہ آپ یادی تیجوری میں رکھتے ہیں تو اس میں بھی میں نے بہت سارے اپائے بتایا اور آپ کرتے بھی ہیں تو آپ کو بتائی ہوں کہ کیا کیا چیزیں رکھیں کیسے تیجوری کہ پوری پیدھی آپ کو دیوالی سے لے کر ہمیسہ بتاتی رہتے ہوں تو آپ وہ کام کیجئے اور اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ فوٹو یادی آپ کو ملے تو یہ ضرور رکھیں کہیں جاتی ہے کہ دھن میں دھدھی کرانی والی یہ فوٹو ہے ماں لکشمی جو ہے وشنو جی کے چرنڈ دبا رہی ہیں تو میں بات کر رہی تھی آپ سے کہ آپ اپنے گھر کی جو لکشمی ہے ان کے ہاتھوں میں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں تیجوری ہے تو اس میں رکھی آلماری ہے تو اس میں رکھی کہیں ڈبے وغیر جہاں رکھتے ہیں پیسے وہ اس میں رکھیں لکشمی ماں کے چرنڈوں میں سپرس کرانے کے بعد آپ کیا کریں کہ اس پیسوں کو اپنے ستھان پر رکھیں اس کے بعد آپ کو جہاں بھی خرج کرنا ہو آپ لے جا کر کے یادی آپ پوروس ہیں اور آپ ورکنگ ہیں جیسے بھی ہیں تو آپ ان پیسوں کو تو بس مالکشمی کو سپرس کرائی اور لے جا کر کے آپ ان پیسوں کو جہاں خرج کرنا ہے وہ کیجئے تو جیسے ہی سیلری آتی ہے اس سے اس کا دھیان رکھیں ترنت وہ پیسے باہر کے باہر نہیں جانا چاہیے آپ کی دہلیج کے اندر ایک رات کے لیے ہی شاہی لیکن وہ پیسے آنا چاہیے اس سے اس کو دھیان رکھیں اور یہ بات ہماری آپ کی اور آج کی نہیں ہے پورانے سمائے کے لوگ ان نیموں کو پالن کرتے تھے وہ سکھی تھے ہمارے جیسے اتنی کمائی نہیں تھی لیکن وہ سکھی تھے ان کے گھر میں وہ برکت تھی جتنی ان کی ضرورتیں وہ پوری کر پاتے ہیں آج ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور ہماری اچھائیں بہت بڑی ہیں اور ہم ان کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں کبھی کبھی تو پورا جیون سمائپت ہو جاتا ہے ہماری اچھائیں نہیں سمائپت ہوتی ہیں تو میرے کہنے کا یہ اردھ نہیں ہے کہ آپ جتنے سارے پوجا پاٹ اپائے سب چھوڑ دیجئے صرف اپنا پیسہ لے آ کر لچمی جی کے چرنوں میں رکھیں یہ بہت ضروری چیز ہے جو کہ کرنا ہے لیکن آپ کو ساتھ میں پوجا اپائے سب کچھ کرتے رہنا ہے تو اس اپائے کو اس کام کو کیجئے ایک چیز اور کہوں گی آپ سے کچھ لوگوں کو لگے گا کہ میں ان باتوں کو سمجھانے میں کبھی کبھی کمنٹ بھی آتے ہیں آپ کے کدیدی آپ جو ہے تھوڑا چھوٹا ویڈیو بنے دیکھیں کوشس میں پوری کرتی ہوں لیکن آپ کو کیا بتاؤں میں جب دیکھتی ہوں تو ویڈیو لمبی ہو چکی ہوتی ہے سمجھیاں یہ ہوتی ہے کہ میں سمجھانے کی پوری کوشس ابھی تو اتنی مطلب اپنی طرف سے پوری کوشس کر کوئی آپ کو سمجھاتی ہوں پھر بھی بہت سارے پرشنہ ہوتے ہیں جن کا جباب جو ہے سمجھ سے دے بھی پاتی ہوں اور کچھ کا جباب جو ہے دے نہیں پاتی ہوں تو میری بس یہی کوشس رہتی ہے اور یہ کام آپ کرنا شروع کریں ایک بار پھر دعوے کے ساتھ کہ اپنے گھر کی پہلے ایک اصطھائی لکشمی رکھیں کہ کونسی فوٹو ہے جن کو آپ کو بار بار بدلنا نہیں تو یہ کیسی فوٹو رکھیں ان کے چڑھوں میں پراتی دین اپنا دھن ہے مہینے کا دھن ہے اپنے ہسمنٹ سے بولیے یدی آپ وائپ ہیں تو بولیے کہ پیسے آپ باہر باہر خرچ کرنے کی اپنی آپ کچھ پیسے آپ کو لا کے دیں آپ مالکشمی کے چڑھوں میں رکھیں اس میں سے کچھ پیسے خرچ کے لیے اور کچھ نہ کچھ پیسے اپنے گھر کے آلماری میں یا پھر جہاں دھن رکھتے کوشس کریں کہ کچھ نہ کچھ کائس ضرور رکھے رہے تو آپ اس کے علامہ آپ جو ہے اٹیم پیٹیم کا استعمال کریں لیکن کچھ کائس بھی گھر میں ضرور رکھیں ایک بار پھر کہہ رہی ہوں آپ کو کہ دھن ہی دھن کو کھیجتا ہے اس جس کو دھیان رکھئے گا تو دھن میں چمبکیے سکتی ہوتی ہے اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے لال کپڑے میں باندھ دیتی جوری میں رکھیں یہ وہ تو سارے اپائی اسی لیے بتا جاتے ہیں میں نیچوڑ کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہوں دوستو یدی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور یدی آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں اس سے سمائے پہ آپ کو ساری جانکاریاں مل جائیں گی تو امید کرتے ہوں جانکاریاں آپ کو پسند آئے گی دھنیواز